اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میرے دبان محمد راشد اور میرے ساتھ ہیں محمد زاہد آپ کو رمضان مبارک کا آستانواروزہ بہت بہت مبارک ہوں دوستو آج ہم آپ کو زلہ قصور کے شہر بیڈوال میں جہاں ایک بہت خوبصورت مرازت دکھاتے ہوئی نہر اور اس کی شہر کرانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں تو جی دوستو جیسا کہ میرے پیارے دوست نے بتایا کہ آج میں آپ کو ایک نہر دکھانے جا رہا ہوں جس کی چرچہ بہت دور دور تک ہے اسی لیے میں بھی گھر سے نکلا ہوں اور گرمی بہت زیادہ ہے چلیے ہمیں یہ چلتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کافی خراب ہے لیکن یہ ساتھ ہی دوسرا روڈ بن رہا ہے چھانگا مانگا سے چونیا تک تو جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم پہنچ گئے یہ ہے وہ صورت منظر یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں یہ کہاں تک یہ اس طرح لگتا ہے جس طرح کے نمک آ رہا ہے یہ بہت خسرنات منظر ہے آپ کوئی انسان گھر گیا غلطی سے یا کسی طرح بھی تو اس کا بچنا بہت بہت ہی مشکل ہے یہ آپ دیکھ کر دوستو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ یہ نیر بہت ہی لمبی ہے بہت ہی اور آئے دن جہاں پہ کوئی نہ کوئی مار جاتا ہے کسی نہ کسی کو خود خوشی کرنے کے لیے یہ جہاں بہت پرفیکٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی اوپر اڑ کے ہماری طرف آ رہا ہے یہ اوپر پائر کی طرف آتا ہے پانی اور یہ لوگوں نے کئی سالوں سے یہ بلکل خود آدھ سے خدای کر کے اس نیر کو پاہ تکمیل تک پہنچایا ہے یہ دوستو اس کا ایک اس ہے بھی ایک اس کا اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جہاں پہ کافی جگہ ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ کافی لوگ آتے جاتے ہیں کافی انجوائے کرنے کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایڈیا خالی بڑا ہویا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کنٹینوے وغیرہ بنائی تھی لیکن ہمارے جو لالچی افسر ہیں انہوں نے ان کو اٹھوا دیا کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے کچھ پیسہ وغیرہ ہمیں بھی دو اگر نہیں دیتے تو یہاں سے چلے جاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جہاں پہ پہلے کچھ رہتے بھی تھے لیکن اگر اس کو تفریق آپ منایا جائے جس طرح سے لوگوں یہاں پہ آتے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا منصوبہ ہے جی دوستو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اس نائر یہ جو نائر ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلے پیچھے یہ ایک آتھی ایک نائر ہی ہے لیکن آگے سے اس کو دو کر دیا گیا ہے کیونکہ خدائی لوگوں نے خود کی یہ ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس طرف یہ پانی کتنا بلکل یہ میں یہاں سے پانچ فیٹ کا فاصلہ ہوگا میڈور پانی کے درمیان لیکن دوسری طرف انہوں نے منظر بنایا ہے یہ آپ چیک کریں اس طرف تو اگر کوئی گر جائے تو شاید بچنے کے چانس ہو لیکن اس طرف نہیں آیا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی چاہ کریں یہ دیکھیں یہ بہت ہی آرت انگیز منظر ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی بہت چرچہ ہے دوستو یہ کافی دور دور تک اس کا نام ہے جہاں پہ اکثر آئے دینی لوگ مر کے آ رہے ہوتے ہیں جو حکومت کا سایا وہ یہاں پہ آ سکتا ہے کیونکہ منٹوں کا کام سکنڈوں میں ہو جائے تو اچھی بات ہے کمال ہے سکتا ہے مرحبہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے مرحبہ بات مرحبہ یہ نازل کیسے لگیں میری آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کرکے ضرور بکائیں اور چینل کو لائک کریں بلائک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی دیکھت سکتا ہے بات